موسیقی نمسکار سواغت ہے آپ کا حلہ بول میں میں ہوں مکل شرما حلہ بول ایک ایسا منچ ہے جس کے ذریعے ہم آپ سے جڑے مدے کو اٹھاتے ہیں آپ کے آواز کو بلند کرتے ہیں اور کرتے ہیں حلہ بول جو یہاں حلہ بول آج ہم یہاں کر رہے ہیں جس طریقے سے گریبوں کا جو حق ہے راشن جو انہیں دیا جاتا ہے نا صرف اس میں ملاوٹ کی جاتی ہے دھاندلی کی جاتی ہے بلکہ تباہ ایسی جو سمجھیاں ہیں وہ اس کو لے کر سامنے آ رہی ہیں بات چاہے اندھی کی جائے گھرونڈا کی کی جائے لگاتار ڈیپو ہولڈر پر آروپ یہاں لگتے رہے ہیں جو سڑا ہوا آن آج ہے جس کو آپ کھا بھی نہیں سکتے یہاں تک کی جو پشوں ہیں ان کو بھی یہ آن آج نہیں دیا جا سکتا ہے ایسا آن آج ان لوگوں کو وطرت کیا جاتا ہے اور اس کے بعد صحیح اگر بات کی جائے لوگ جو ہیں وہ لگاتار شکایت بھی کر چکے ہیں لیکن کوئی کاروائی یہاں نہیں کی گئی حالانکہ خود آپ کو بتا دیں خاد آپو تیراج منتری کردیو کامبوش نے یہ کہا تھا کہ اگر اس طرح کا معاملہ سامنے آ رہا تھا ہے تو اس پر وہ کاروائی کریں گے جانچ بھی کی جائے گی لیکن ایک طرف پرشاشن کی بیرکھی تو دوسری اور ڈیپو ہولڈر کی جو لاپرواہی ہے وہ سامنے آتی ہے ڈیپو ہولڈر کا لگاتار یہی کہنا ہوتا ہے کہ جس طرح کا اناج پیچھے سے آ رہا ہے وہ ہی آگے پہنچایا جا رہا ہے کس طرح کی جو ملاوٹ یا دھاندلی ہے ان کے ذریعے نہیں کی جا رہی لیکن یہ جو اناج ہے اس کو دیکھ کر بھی کہیں نہ کہیں اگر آپ دیکھیں گے تو یہ اناج آپ کو کھانے لائے کہیں سے نہیں لگے گا دراصل شڑی ہوئی آلت میں جو اناج ہے یہ پہنچتا ہے اور آخر کب تک یہ جو سمجھے چلتی رہے گی اس پر آپ حلہ بول آج کر سکتے ہیں اس بیچ ہمارے ساتھ ایک درشک راجیو ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں راجیو جی کیا کہنا چاہیں گے سر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ کسان اپنے جو فصل سے چوچیت معاوضہ ان کو نہیں مل پاتا جو ان کی فصلے ہوتی ہیں ان کو رکھ لیا جاتا ہے گودامل میں اور یہ خراب ہوتی رہتی ہیں تو فرشاشن کو اس طرف دیان دینا چاہیے اور کسانوں کی طرف بھی دیان دینا چاہیے جو کی اپنے محنت کر کے اتنا کچھ کھاتے کے ماتے لیکن ان کو اپنے پورا معاوضہ نہیں مل پاتا اور نہ ہی اتنی فصلوں کی راشی لاغت مل پاتی ہے جتنی وہ کرتے ہیں تو فرشاشن کو اس طرف دیان دینا چاہیے کھلوارڈ ہو رہا ہے چھلے بدور شکریہ راجی جی ہمان ساتھ جڑنے کے لیے فرشاشن کی بے رکھوی کے خلاف آپ بھی اللہ بولنے ہاں کر سکتے ہیں دراصل جس طرح کے سے ایک کھٹیا گنومتہ والا جو انہاج ہے وہ لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے اس بیچ ہمان ساتھ ایک درشک جوتی یہاں جڑ چکی ہے جوتی کیا کہنا چاہیں گی سر نمازکار میری یہ رائے ہے کہ جنتہ ایک انہاج سے ہی پرشان نہیں ہے دیکھیں آج دس بارہ سال ہو گیا نہ تو نہیں راشنکار بانے ہیں دیپو والے ہیں ایک دو کو دے دیتے ہیں اور جو لے جاتے ہیں کہتے ہیں میں تو باہر دیں ہیں لکھنے کی جگہ نہیں ہے جیسے ہاں نہیں ہے جن کا بہتار پرشان ہے نہ تو نہیں وہ بل رہے ہیں جن کا بیٹی ایک کارڈ بننا چاہیے ان کے نہ بن کر امیر لوگوں کے بنے ہو گیا ہے اور دیپو ادر جو کی ڈیلی میں کھوٹے ان کو ضروری رانا چاہیے چاہیے دو گھنٹے دیں گھوٹے لے چاہیے دیں گھوٹے چاہیے ان کے اوپر مطلب انسپیکشن ہونے چاہیے جن کا ایک دار کو لے گی لے گی نہیں کھوٹے تو کیونکہ سائر بی جویرس ہوتے ہیں یہ ان کے اوپر بھی لگے رہتے ہیں جن کا اور آدھار کھاڈ ہے اگر گھر کے مطلب سبی ممبر کے آدھار کھاڈ نہیں ہے تو ہم مطلب جو نہیں دیتے ہیں جن کا آدھار کھاڈ جو ہمارے ساتھ ساجہ کر سکتے ہیں آخر کب تک جو لوگ ہیں وہ سڑا آناج کھانے مجبور ہوتے رہیں گے کب تک لوگوں کی صحت کے ساتھ کھلوار کیا جاتا رہے گا اور یہ ایسا آناج جس کو شاید جو پہشو ہیں وہ بھی کھانا پسند نہیں کریں گے اس طرح کا جو آناج ہے وہ بطرت کیا جاتا ہے سڑا ہوا یہ آناج جس کو لے کر پرشاشن کی بیرکھی جو ہے سیدھے طور پر دیکھی جا سکتی ہے لیکن اس کے باوجود بھی کسی طرح کی کوئی کاروائی نہیں کی جاتی ڈراج منتری کرن دے سے شکایت کے بعد بھی کھانا کاروائی یہاں تک ابھی نہیں ہوئی ہے آپ کو پتا دیں لگاتار جو شکایتیں ہیں وہ سامنے آتی رہی سڑا ہوا اناج جو ہے اس کو وطرت کیا جاتا ہے لیکن کہیں نہ کہیں ابھی بھی جو سمسیہ ہیں وہ لگاتار بنی ہوئی ہیں اور اسی سمسیہ خلاف آپ کو حلہ بول آج کرنا ہے نمبر ہمارے لگاتار آپ کی ٹی وی سکن پر فلیش کے جا رہے ہیں تو فون اٹھائیے ہمیں ملائیے اور کیجئے سرکاری گوداموں میں بھنڈار کیا جو اناج ہے اس کا بھنڈارن کیا جاتا ہے وہ سڑ رہا ہے ایسے میں تمام پہلوں ہیں جو سامنے آتے ہیں کیا جو بھنڈارن کی پتریہ ہے کیا وہ سرکار کی اور سے ٹھیک نہیں ہوتی یا پھر کچھ اور وجہ ہے کیا جو ڈپو ہولڈر ہیں وہ کہیں کہیں اس میں دھندلی کرتے ہیں کیونکہ جس قولٹی کا یہ جو اناج آتا ہے شاید اس کو کھانے سے لوگوں کی صحت بھی خراب ہو رہی ہے اور لگاتار ایسا نہیں کہ اس ماملے کی جانکاری نہیں دی جاتی پرشاشن کو اس ماملے کی جانکاری دی جاتی ہے لیکن اس کے باوجود بھی کسی طرح کی کوئی سڑھا ہوا اناج لوگوں کو کھانا پڑتا ہے لوگ مجبور ہیں سڑھا ہوا اناج کھانے کے لیے اور لگاتار یہ جو سمسکہ ہے بنی رہتی اور ایسے مزورت کے سمسکے کے خلاف حلہ بول کیا جائے اور کہیں نہ کہیں جو ستی ہے اس میں کس طرح بدلہ جا سکے اس بھی چمال ساتھ ایک درشک انیتا جی فون لائن پر جو چکے انیتا جی کیا کہنا چاہیں گی انیتا جی آپ سن پا رہی ہیں ہمیں جی کہیں انیتا جی کیا کہنا چاہیں گی تقنیقی کانو سے سمپرک ہمارا نہیں ہو پا رہا ہے آپ کو بتا دیں جو سڑھا ہوا اناج ہے وہ لوگوں کو باٹا جا رہا ہے اور اس کی شکایت بھی کی جائے چکی ہے حالانکہ اگر کھا داپورتی بھاگ کی بات کی جائے تو بھاگ کا یہ کہنا کہ ایک صحیح گروتہ والا جو اناج ہے وہ دیا گیا لیکن ڈپو ہولڈر کے پاس جو اناج پہنچتا ہے وہ بے حدیث سڑھا ہوا اور کہیں نہ کہیں بلکل گروتہ اس میں نظر نہیں آتی آپ کو بتا دیں پرشاشن کی بیرکوئی جو ہے وہ یہاں دیکھنے کو ملتی ہے دراصل خاد اپورتی بھاگ جو ہے وہ کاروائی کی بات کرتا ہے لیکن کہیں نہ کہیں کاروائی نہیں کی جاتی یہاں تک کہ راج و منتری کرندیو بھی اس معاملے میں جانچ کی بات کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھیستتی میں کوئی بدلاغ نہیں آتا چلیں آف لال وقت تجھلا ایک چھوٹے سی بریک موسیقی موسیقی بڑی سوچ خبر چاہے بڑی ہو یا چھوٹی خبر جو خوشی دے لیکن غم بھی خبر جو مجبور کر دے سوچنے پر ہمارے لیے وہ چیز خبر ہے جس کا سروکار ہے آپ سے کیونکہ ہم دکھاتے ہیں سچ کے ساتھ خبریں بیبار ا vitین وہ پہ رہی موٹر سٹارٹ اب موٹر سٹارٹ کریں ڈکوٹکی میں سرسا میں اب ختم ہوا انتر راشتری ستر کی شکشہ کا انتظار mdlr گروپ لے کر آئے ہیں mdk international school حریانہ کے حرید شیطر سرسا میں وشوستری شکشہ کی خاص پہچان mdk international school cambridge university london سے جڑے سرسا کے اس پہلے residential کم ڈے بورنگ سکول کے دریکٹر ہے cambridge exams کے آقلن کرتا mr. lawrence fray وشوستری شکشہ کے ساتھ mdk school میں ہے air condition campus اور دوسری آدھونک ضروری سو بیٹھائیں پستکوں سے پریپون لائپریری اور ایک سپیشیس کافیٹیریہ جس میں بچوں کے لیے ملے گا ہیل دی کھانا mdk international school کی وشوستری خیل ایوام انی سو بیٹھائیں آپ کے بچوں کا سواستے ایوام چہو موکھی وکاس سنشت کرتی ہیں تارکیشورم دھام کے نزدیک رانیا روڈ سرسامیں ادھک جانکاری کے لیے سمپرک کریں 9 2 5 4 1 3 6 6 4 2 4 3 4 4 4 5 یا لوگ آن کریں www.mdkinternationalschool.com mdk international school nurturing your future today میں چکر ہوں گھٹناوں کے بیو کا وہ گھٹنا ہے جو بنتی ہے خبریں خبریں جن کا سروکار ہوتا ہے آپ سے انہی خبروں کو سچ کے ساتھ دکھاتا ہوں میں گھٹنا چک رات ساڑے نو بچے کچھ سیدھے سوا کچھ تکھے سوا آپ سے جڑے ہر مددے پر ہم کریں گے سوا سوالوں کے چکر ویو میں ہوں گی کچھ خاص شخصیتیں دیکھنا نہ بھولے چکر ویو میرے ساہت ازویچ ایک بڑی خبر آ رہی ہے ککر ورلڈ کپ سے جو رہی ہوئی آپ کو بتا دیں آج ورلڈ کپ فائنل سل رہا ہے جس میں نیوزیلینڈ نے ایک سو چوراسی رن کا لقش دیا ہے آسٹریلیا کے سامنے آپ بتا دیں پیتالیس وور میں ہی نیوزیلینڈ کی ٹیم ایک سو چوراسی رن پر دھیر ہو گئی ایک سو چوراسی رن کا یہاں اب لقش دیا گیا ہے آسٹریلینڈ ٹیم کو کافی امیدیں کی جا رہی تھی نیوزیلینڈ کی ٹیم سے لیکن کئی نہ کہیں آسٹریلینڈ ٹیم کافی بھاری پڑھیں نیوزیلینڈ پر جس طریقے سے لگتار جو وکٹ ہے وہ جاتے رہے نیوزیلینڈ کے امید یہاں کی جا رہی تھی ایک سمان جنک جو سکور ہے نیوزیلینڈ کے اور سے وہ بنایا جائے گا لیکن اس طرح کی کوئی بھی بات یہاں نظر نہیں آئی توشلیہ کے سامنے ایک سو چوراسی رن کا لقش کیا ہے نیوزیلینڈ ورلڈ کپ فائنل سے جوڑی بڑی خبر آپ کو بتا رہا ہے جہاں نیوزیلینڈ نے سو چوراسی رن کا لقش آسٹریلیا کے سامنے آپ بتا دیں 45 اوور میں ہی پوری نیوزیلینڈ کی ٹیم جو ہے وہ دھیر ہو گئی محض 183 رنوں پر آسٹریلیا نیوزیلینڈ کی نیوزیلینڈ سے ایک لمبی پاری سامان جنک سکور کی لیکن محض 183 رن پر ہی سمٹ کر رہے گئے نیوزیلینڈ کی ٹیم بلکل مکل بہت زیادہ امیدیں تھیں نیوزیلینڈ کے ساتھ چونکہ جس طرح ابھی تک نیوزیلینڈ کا پردرشن تھا اسے دیکھ کر یہی اندازہ لگایا جو آ رہا تھا یہ چیمپنز کی ٹیم آج بھڑنے جا رہی ہے لیکن جس طریقے سے نیوزیلینڈ کی ٹیم جو ہے دوست ہوئی ہے ایک سو چوراسی رنوں کا لکش آسٹریلیا کے سامنے جو ہے رکھا گیا آسٹریلیا ہم آپ کو بتا دیں کہ آسٹریلیا چھے میچ ابھی تک جیتی ہے ایک میچ اس کا ڈرو رہا اور ایک میچ پر اسے ہار بلے اور جبکہ نیوزیلینڈ کے ریکارڈ کی بات کی جو ہے اس ورلڈ کپ کے دوران تو نیوزیلینڈ کا ریکارڈ کافی اچھا رہا ہے نیوزیلینڈ آٹھ میچ جو ہے وہ جیت کر فائنلز میں پہنچی تھی امید یہ جدہ ہی جا رہی تھی کہ دو چیمپنز آج بھڑنے والے ہیں دو ایک اچھی ٹیم کے بیچ میں مقابلہ ہے لیکن جس طرح سے نیوزیلینڈ آج کی جو پاری وہ دھوست ہوئی ہے کہیں نہ کہیں آج آسٹریلیا جو گین باز ہیں انہیں اس کا کریڈٹ دیا جا سکتا ہے بلکل نشا کیا مارا جائے ایک جو دواب ہے نیوزیلینڈ ٹیم پر وہ رہا اس وجہ سے جو پوری ٹیم ہے پیتالیس اوور میں ڈھیر ہو گئی کیونکہ آسٹریلیا کی اگر بات کی جائے سات بار وہ فائنل میں پہنچی ہے جبکہ نیوزیلینڈ پہلی دفعہ کرکٹ وولڈ کپ کے فائنل میں ہے آپ بلکل مکل جس طرح سے اگر دواب کے ہم بات کریں تو دواب اتنا زیادہ تو نہیں تھا نیوزیلینڈ کی ٹیم پر چونکہ ایک مورال بڑھا ہوا تھا ان کا وولڈ کپ کے دوران سے نہ اس کے پیچھے کا کارن جو ہے کہیں نہ کہیں نیوزیلینڈ کی جو بلے بازی ہے جو بیٹنگ لائن اپ ہے اس کو اس کے لئے ذمہ دا ٹھہرائے جا سکتا ہے کہ بڑا سکور نیوزیلینڈ نہیں کھڑا کر پائی وہ کانفیڈنس نیوزیلینڈ کی ٹیم میں نہیں دکھائی دیا جو اب ہی تک دکھائی دے رہا تھا وولڈ کپ کے میچز کے دوران بلکل نیوزیلینڈ کی ٹیم سے امید یہ کی جا رہی تھی کہ جس طرح کا پردرشن سیم فائنل میچ میں ہوا اسے بہتر پردرشن جو ہے فائنل میں ہوگا لیکن یہاں پر تمام جو اٹکلے لگائی جا رہی وہ سب درکنار ہو چکے محض 184 رن کا جو سکور ہے اس پر پوری ٹیم سمٹ جاتی ہے 184 رن آسٹریلیا کے سامنے اب لکش ہے کیا مانا جائے کتنی یہاں پر جو آسٹریلیا ٹیم ہے اس کو کتنی مشکل یا آسانی ہوگی اس لکش تک پہنچنے میں آسٹریلیا ای ٹیم کے اگر گیند بازو کی سب سے پہلے بات کرو مکل تو یہاں پر گیند بازو میں دکھائی دی رہا ہے سکور بوٹ پر دکھائی دی رہا ہے اس سے نہیں لگتا مکل کی کسی طرح کی آسٹریلیا بلے بازو کو پریشانی ہوگی چونکہ لازمیت میں میچ میں سمچھ چلے تھے کئی سارے ایسے بلے باز آٹھ نمبر تک آسٹریلیا کے بلے باز کھیلتا اور جو سکور ہے وہ کافی زیادہ کم ہے ورلڈ کف فائنل کے حساب سے تو مجھے نہیں لگتا کہ آسٹریلیا کو کسی طرح کی پریشانی ہوگی لیکن ہاں جو اس طرح کی گین بازی کا پردرشور اس وقت آسٹریلیا ہی ٹیم نے کیا اگر اسی طرح کی گین بازی نیوزی لینڈ بھی کرے تو ہو سکتا ہے کہ یہاں پر نیوزی لینڈ جو ہے میچ کا رخ بدل سکے لیکن جو فلحال جو استطی نظر آ رہی ہے اس سے کچھ ایسا بدلہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے کرکٹ کے وہ بھی بھی امید لگائے بیٹھے ہوں گے کہ پہلی بار اگر فائنل میں پہنچئے تو شاید جو بشک آپ ہے وہ نیوزی لینڈ پہنچے گا بلکل ہے تو یعنی بشک آپ میں ضرور نیوزی لینڈ پہنچا 49 سال کا سکھا آپ کو بتا دو مکل 49 سال کا سکھا نیوزی لینڈ کا خطا ہوا اس کے پہلے کبھی بھی نیوزی لینڈ جو ہے ورلڈ کپ فائنل میں نہیں پہنچ پہ اور اس بار پہلی بار ایسا ہوا ہے ورلڈ کپ کے تحاس میں جب کوئی ایشیای ٹیم فائنل میں نہ ہو یہاں پر آسٹریلیا کی بات کی جوا ہے نیوزی لینڈ کی بات کی جوا ہے دونوں کو ان کے ہوم گراؤنڈ ہونے کا فائدہ ملا خاص طور پر لگتا ہے ہم نیوزی لینڈ کی بات کر رہے تھے کہ نیوزی لینڈ اس کا بھرپور فائدہ آپ تک اٹھاتی ہے اور کہیں نہ کہیں مورال بھی جو ہے بڑھا ہوا نظر آ رہا ہے نیوزی لینڈ کے جو درشک تھے جو پرشنسک تھے کرکٹ ان میں بھی کافی زیادہ اتصاہ دیکھا جا رہا تھا وہ بھی کافی زیادہ خوشتے کے آخر کار ان تالیس سال کا سکھا ختم ہوا وہ فائنلز میں ہیں اور جس طریقے کا پردرشن نیوزی لینڈ کرتی آ رہی اس سے وہاں کی درشکوں کو امیدیں ضرور تھے لیکن وہ امیدیں اس وقت جو ہے ٹوٹتی ہوئی نظر آ رہی چکہ اگر آسٹریلیا کی ریکارڈ کی بات کیجئے آسٹریلیا کا ریکارڈ جو ہے بہترین رہا ہے سات بار والکپ فائنل میں پہنچ چکی چار بار والکپ اپنے نام کر چکی اور آج کی جو ستی ہے مکل آج کی ستی بھی کچھ یہی بیان کر رہی ہے کہ آج والکپ کا جو فائنل کہیں نہ کہیں آسٹریلیا کے طرف جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے بلکل کہیں نہ کہیں آسٹریلیا کے طرف جاتا دکھائی دے رہا ہے لیکن سمحانہ بھی اب یہی جتائی جا رہی ہے لیکن امید جو ہے وہ برقرار نیوزیلینڈ کے لیے لیکن اگر گیندبازوں کی بات کی جائے نشاہ نیوزیلینڈ کے گیندباز کیونکہ اب ان کو ہی اپنا کام کرنا ہے جو ایک اہم بھومی کا ہے وہی اب نبھا سکتے ہیں آپ کو یاد ہوگا نشاہ کی جو پول اے کا میچ ہوا تھا اس میں نیوزیلینڈ اور آسٹریلیا کا ہی میچ ہوا تھا لو سکورنگ میچ رہا تھا اس میں نیوزیلینڈ اینڈ موقع پر بلکل پورا اور پچاس آور کا میچ گیا تھا تو ایسا ہی کچھ دیکھنے کو ملا ہے اب اب اُلٹا اس کا ہوا ہے نیوزیلینڈ کی ٹیم اڈکھڑاتی ہوئی دکھائی دیا ہے ہو سکتا ہے کہ نیوزیلینڈ کے کیونکہ اچھے بولرز ہیں اچھا پرفورمنس ابھی تک نیوزیلینڈ میں کیا ہے تو اگر وہ سی پہوئی پرفورمنس یہاں پہ رہے تو یہ لو میچ بھی کافی رومانج جا سکتا ہے اور اس میں کم بیک کر سکتا ہے نیوزیلینڈ تو یہ کہوں کہ سکتے کہ نیوزیلینڈ کا یہ بڑا گراؤنڈ ہے آسٹریلیا کا گراؤنڈ ہے اگر نیوزیلینڈ بھی میچ ہوتا تو شاید کچھ اور ہوتا لیکن یہاں پہ میں کہیں نہ کہیں کہوں گا کہ ایک طریقے سے جو فائنل میں کھیلنے کا انوبہ ہو ہے آسٹریلی ٹیم کا جو انوبہ ہو ہے وہ کہیں نہ کہیں سافتہار پہ دکھائی دیا اور آسٹریلیا بولرز کی کافی جتنی تاریف کی جائے اتنی کم ہوگی کہ نیوزیلینڈ کے بلے بازوں کو باندھے رکھا سب سے تیز جو کپتان بریٹر میکولم تھے ان کا ویکٹ سب سے اہم تھا اگر وہ پانچ سے دس یا اور ٹک جاتے تو میچ کا گروہ کچھ اور ہی ہوتا تو فوکس انہی پہ کیا گیا ان کو جلدی بگیٹرن کا لیا گیا وہی سے نیوزیلینڈ کی دباؤں میں آئی ایل باٹ کی میں بات کروں گا جنہوں نے سمی فائنل میں چھکا مار کر جی دلائی تھی اور نیوزیلینڈ فائنل میں گیا تھا ساوٹ افریکہ کی خلاف صرف وہ ہی سنگھرچ کرتے نظر آئے ان کے علاوہ کوئی دوسرا بلے باز آسٹریلیا آکرمن کے سامنے نہیں ٹک پیا تو اب دیکھنا ہوگا کہ نیوزیلینڈ کی جو بولر ہے وہ ان کے اوپر سارا دارومدار ہے کہ وہ آسٹریلیا ٹیم کو زائی طور پر اب کئی نہ کئی گینبازوں پر دارومدار ہے اور دیکھنا ہوگا نیوزیلینڈ کے جو گینباز ہیں کس طرح کی گینباز ہی کرتے ہیں اور ایک کوشش جو ایک جو امید ہے وہ برقرار رہتی ہے کیونکہ لگاتار جو ہیں باتیں یہی کہی جا رہی تھیں دیکھنا ہوگا برحال نیشہ ہمارے ساتھ جڑنے تھیں نیشہ بہت بہت شکریہ آپ کو ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے دوبارہ آپ سے اپ ڈیٹ کے لئے جڑیں گے لیکن آپ کو بتا دیں اس وقت کی بڑی خبر جو کہ اب آسٹریلیا کے سامنے ایک سو چور آسی ارن کا لکشہ دیا گیا ہے اور دیکھنا ہوگا آسٹریلیا کتنے اوبرس میں اس لکشہ تک پہنچ پاتی ہے یا نہیں تو فلال کے لئے اس بولٹن میں اتنا ہی لیکن آگے دیکھئے بدلہ یا بدلہ